نواقض الوضوح او مبتلات الوضوح وہ چیزیں جسے وضوح باطل ہو جاتی ہے یعنی وضوح ٹوٹ جاتی ہے الخارج من السبیلین مطلقا الخارج من القبول او من الدبر ای خارج من القبول او من الدبر من ذکر او من انثہ ناقض الوضوح ہر وہ چیز جو سبیلین سے یعنی آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلے اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت نعم الثانی زوال العقل بنوم او اغماء او سکر او جنون او مخدر دوسرا یہ ہے کہ جسے اقل زائل ہو جائے یعنی سو جائے یا وہ چیز جسے نشاعتی ہو اگر ان چیزوں کا وہ استعمال کر لیا تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے نعم لیکن هل النعاس ناقض الوضوح کیا انکانا یہ وضوح کو توڑ دیتا ہے اذا كان لا يشعر بنفسه یعنی جاء الان نعاس ولا يخرج قد يكون خرج منه ریح و هو لا يدري فهذا وضوح باطل اذا كان يشعر بنفسه انه لم يخرج منه ریح فوضوح صحیح یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ جان پاتا ہو کہ اس کے جسم سے کچھ نہیں نکلا ہے تو پھر اس کے وضوح نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہو کہ کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے تو عدم شعوری کی وجہ سے یہ اونگ بھی ناقض الوضوح ہے نعم کذلك اکل لحم الابل اکل لحم الجزو اسی طریقے سے اگر اونگ کا گوشت کھائے تو یہ ناقض الوضوح ہے و کذلك نسر عاف السلام الرد لن الرد محبط الکل الاعمال اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے مرتض ہو جاتا ہے تو جانتے ہیں کہ ارتداد یہ تمام عاملوں کے احباد کے لئے کافی ہے اما مسجد ذکر یستحب لہو الوضوح واللہ اعلم لیکن اپنے ذکر کو چھولینا اس کے بعد وضوح کرنا مستحب ہے اللہ جانتا ہے